پاکستان کے علاوہ تمام ممالک میں آر ای ڈی کانسٹویشنل کورٹس موجود ہیں جو آئینی عدالتیں وہ کوئی علیدہ سے عدالتیں نہیں ہیں ان کا کوئی وجود اتنا خطرناک اور اتنا حامفل نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ آ جائیں گی اور ملک میں کوئی ادروائز کوئی نئی ایک ڈیویلیمنٹ شروع ہو جائے گی میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک کام کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے رائٹس کیا ہیں تو جو بیسک کام جو اس کانسٹویشنل کورٹ کو دیا جانا ہے یا دے رہے ہیں یا جس کیلئے صاحب نہیں وہ ریفارم زندگی کانسٹویشنل جو ہے نا سر تاکہ ڈسپینسیشن ہے تاکہ ان کو وہ پتہ چلے کہ کس چیز کی بنیادی ضرورت ہے آج کے دور ہمارے ملک میں جو پولٹیکل سسٹم ہے نا سر وہ آن لی کہ ہم نے صرف مخالفت ہی کرنی ہے ٹھیک ہے پولٹیکل جو ہے یہ ریڈیو پاکستان پاڈکاسٹ ہے اسلام علیکم ریڈیو پاکستان کے کور سپیشل ویڈیو پاڈکاسٹ کے ساتھ میں ہوں میں اسبانو پروڈیسر سجاد پرویس سامین و ناظرین آپ جانتے ہیں کہ گوشتہ کچھ دنوں سے ہمارے ملک میں ایک بہت اہم مسئلے پہ ہر جگہ چرچہ ہو رہی ہے کہ ملک میں آئینی عدالتوں کا قیام ہونا چاہیے اور اس کتنا ضروری ہے اس حوالے سے آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ خاص طور پر مختلف شہروں سے یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ ریلیاں نکالی جارہی ہیں سیویل سوسائٹی کی جانب سے طلبہ کے جانب سے اور معاشرے کے سرکردہ افراد کی جانب سے آئینی عدالتوں کے حق میں جیسے بہاول پر میں ریلی نکالی گئی کچھ تجنوں حاصل پر میں نکالی گئی ریلی اسی طرح ملتان اکارا چنیوٹ رحیمیار خان میں اس حوالے سے خاص طور پر اور فوٹ آباس جو جنبی پنجاب کا ایک دور افتادہ علاقہ ہے وہاں بھی سیویل سوسائٹی کے سرکردہ افراد طلبہ طالبات اور پریس کلب کے کچھ صحافیوں نے بھی ریلیاں نکالی اس حوالے سے آج ہم نے زہمت دی ہے اپنے سٹوڈیو میں ملک نامور قانوندان میاں وسیم احمد صاحب کو آپ کا شمار پاکستان کے سینئر وکلا میں ہوتا ہے لاہورائی کوٹ اور سپریم کوٹ میں پریکٹس کرتے ہیں میاں وسیم صاحب آپ کو میں ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پاڈکا سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ بہت شکریہ وسیم صاحب یہ فرمائیے کہ اس فقت ہم اخبارات میں بھی مختلف مباعثوں میں بھی اور اور ہر جگہ اس کا تذکرہ سن رہے ہیں کہ ملک میں آئینی عدالتوں کا قیام بہت ضروری ہے پہلے تو میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ آئینی عدالت سے کیا مراد ہے اور یہ عام عدالتیں جو اس فقت ملک میں آلیڈی کام کر رہی ہیں ان سے کتنی مختلف ہے اصل میں جو آئینی عدالتیں ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ جو کانسٹیوشنل کورٹس ہیں جی وہ ایک سپیسیفک سسٹم میں اس کا وجود میں آنا اس لئے ضروری میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریفارمز ان دی کانسٹیوشنل ڈسپنسیشن ہے ٹھیک بیسیکلی ہم جب آئین کی بات کرتے ہیں تو اس کی انٹرپٹیشن کرنا عدالتوں کا کام ہے اور وہ عدالتیں یہاں آویلیبل نہیں ہیں کیونکہ اوور برڈن کی وجہ سے اپیلٹ ورک کی وجہ سے اوور پاپولیشن کی وجہ سے یہاں پہ اتنے مقدمات ہیں کہ وہ آئین کو تو نہ کہیں انٹرپٹیشن کی جا رہی ہے نہ کہیں ڈیفائن کیا جا رہا ہے نہ اس کے لئے کوئی لہیدہ سے کوئی ایسا فورم ہے جس پہ اسپیشلی ایک آئینی ترمیم پہ آئین کے حوالے سے بات کی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے یہ جو ترمیم ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بقت کی ضرورت ہے اور اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن دیر آئے درست آئے میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک بنیادی حقوق کو جو پروٹیکشن کرنے کے لئے ایک ادارہ بڑا ضروری تھا اور جوڈیشل فورم پہ تو لوگوں کا اعتماد بھی بہت زیادہ ہے ٹھیک اگر ہم بات کریں آدمی تناظر میں دیکھا جائے کیا پاکستان کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہلے سے آئینی حضارتیں قائم ہوئی ہوئی ہیں کہ یہ نیا تصور ہے یا یہ ایک اسٹیبلش نورمس ان ٹیڈیشن ہے ان دا فیلڈ آف لا میرا خیال ہے جی پاکستان کے علاوہ تمام ممالک میں آر ای ڈی کانسٹویشنل کورٹس موجود ہیں ٹھیک ہے اور سپیشلی جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں اس میں تو یہ بقیدہ طور پر ان کے لیے لیے یہ فورم بنے ہوئے ہیں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا پاکستان میں معاملات آئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کی پروجیکشن کرنے چاہیے اچھا آئینی عدالتیں کا قیام عمل میں اگر آ جاتا ہے تو اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا یا ہماری سوسائٹی کو کیا ایڈواندی ہوگا سر اس میں جو آئینی عدالتیں اس کی میں بیسک فائدہ ہی عام آدمی کا ہے اچھا اس کی ریزن یہ میں بتانا چاہوں گا دیکھیں سر جو عدالتیں ہیں جس کام کے لیے بنائی جا رہی ہیں یا جو ان کا بیسک کام اصل میں تو اوور لوڈڈڈ جو کام تھا اس کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے کہ جی جیسے سو موٹو ہیں کیسیز ہیں ان کو سنا جائے پبلک امپورٹنس کے کیسوں کو سنا جائے اس کے علاوہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینس جو بھی مطلب یہاں پہ آنی ترمیم جن لوگوں کو کوئی معاملات تحفظات ہیں اس حوالے سے یہ جا کے اپنی عدالت میں اپنی ریمیڈی لے سکتے ہیں اور اس سے سب سے بڑی بات جو لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے یا سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ اثر کہ جو آنی عدالتیں وہ کوئی علیدہ سے عدالتیں نہیں ہیں ان کا کوئی وجود اتنا خطرناک اور اتنا حامفل نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ آ جائیں گی اور ملک میں کوئی ادر وائز کوئی نئی ایک ڈیویلیمنٹ شروع ہو جائے گی میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک کام کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یعنی ایک اپلیٹ ورک ہے ایک عدالت ہمارے پاس اب تین کانسٹویشنل کورٹ ہیں اس ٹائم ایک 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 ہائی کورٹ کام کر رہی ہے ٹھیک ہے وان ایٹی فور تھری میں سپریم کورٹ اوریجنل جلویسنل میں ڈریکٹ سو موٹو پہ کام کر رہی ہے ٹھیک ہے تیسری فیڈل شریعت کورٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کورٹ میں اپلیٹ ورک بھی مجود ہے اس کورٹ میں تمام اپیلیں تمام وہ کیسز جن کی بیس سیول کورٹ سے شروع ہو کے اوپر تک جاتی ہیں اب ایک بیئنگ ہومن بیئنگ ایک جج کتنا کام کام کر سکتا ہے کہ وہ اس کو سارے معاملات کو لے کے چلیں جتنی ظاہر کپیسٹی ہوگی اب وہ کیا ہوتا ہے جی کیس لیفٹ اوبر ہو گئے جو پبلک امپورٹنس کے کیس ہیں اس میں بھی ڈیٹیں پڑ رہی ہیں وہ سارے کیس ایسے بھی ہیں جن میں ابھی تک ہم نے کچھ اس میں ڈیولمنٹ ہوئی نہیں ہے ٹھیک ریزن بیانڈیٹ کہ ایک آدمی کی کپیسٹی چار گھنٹے پانچ گھنٹے کام کرنا اس کو آپ کہیں کہ آپ درداز گھنٹے کام کریں وہ کام کا میرا خیال ہے نہ کالٹی آف ورک ٹھیک اور نہ کونٹی آف ورک ٹھیک اس لیے جن لوگوں کے ایسے رائٹس جو کبھی پینڈ پڑے ہوئے ہیں جن میں ابھی تک کوئی ڈیولمنٹ نہیں ہوئی تو یہ کورس ان کیسز کو لے کے چلیں گی میرا خیال ہے کہ اس ملک کا شاید وہ نقشہ ادروائز بدل جائے یعنی بہتری کی طرف ہم جائیں گے بہتری کی طرف اب الٹیمیٹری فائدہ عوام کا ہوگا ان کے وسائل بچیں گے ان کا پیسہ بچے گا ان کا وقت بچے گا یعنی آپ جو بات فرما رہے ہیں اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ادردن آئین ریلیٹیڈ ایشیوز ہیں وہ جو اس وقت ادارت قائم ہیں ان میں ان کے مقدمات دائر کیے جا سکیں گے اور ان کے کیسس جو ہیں وہ وہاں سنیں ان کے جائیں گے لیکن آئین سے ریلیٹیڈ جو ہے وہ ان آئینی عدالتوں میں مقدمات شفٹ ہو جائیں گے جس کی وجہ سے جو الڈی اسٹیبلشت ہماری ہائی کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے ان پہ برڈن آف کیسس کم ہو جائے گا جی ایسا بھی ہے لیکن سب سے پہلے جو ضرورت میں سمجھتا ہوں سورو ریفارمز ان دی کانسٹویشن ہے ٹھیک کہ اب سیونٹی تھری کا ہمارے پاس کانسٹویشن ہے ہم دوہزار چوبیس میں بیٹھے ہمیں عام لوگوں کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کو جب تک ریفارمز نہ کی جائیں گی ان میں وہ تبدیلی نہیں لائی جائے گی ان کے حقوق کو انٹرپٹیشن نہیں کیا جائے گا ان اداروں پر فوکس نہیں کیا جائے گا تو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے رائٹس کیا ہیں ٹھیک ہے تو جو بیسک کام جو اس کانسٹویشنل کورڈ کو دیا جانا ہے یا دے رہے ہیں یا جس کیلئے صاحب نے وہ ریفارمز ان دی کانسٹویشنل جو ہے نا سر تاکہ ڈسپینسیشن ہے تاکہ ان کو وہ پتہ چلے کہ کس چیز کی بنیادی ضرورت ہے آج کے دور میں سر میں اس کی مثال کے طور جا کو بات بتاؤں گا جی کہ ایک بندہ کو کسی ادارے سے مسئلہ ہے اس کے قانون سے مسئلہ ہے اس کی ایکٹ سے مسئلہ ہے جو کہ پارلیمنٹ نے پاس کر دیا اب اس کی وہ ویریز چیلنج جب وہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ اسی ہائی کورڈ میں جاتا ہے وہ کیس فائل ہو آرجنٹ بیسنس پہ اس کے بعد کیس کا دوبارہ پتہ نہیں چلا کہ کہاں گیا ٹھیک ہے اب ان کورس کا یہ کام ہوگا کہ ان کو ریپرلی اس کیس کو ڈیسائیڈ کریں گے تاکہ وہ چیزیں وہ جو لوگوں کے رائٹس آئی سے دو سال بعد ملنے ہیں چھے منے بعد ملنے ہیں تین سال بعد ملنے ہیں وہ ان کو ویڈن بیک ویڈن ٹو ویکس ویڈن تھری ویکس مل جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مالی مسئلہ سپیڈی جسٹس ریکوری ہے سپیڈی جسٹس کو آپ کہہ سکتے ہیں میاں عصیم صاحب آپ آج ریڈیو پاکستان لاہور کے ویڈیو پاڈکاست اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں اس وقت جو ایک محول ہے خاص طور پر اس حوالے سے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ملک کی مجورٹی پولٹیکل پارٹیز ہیں اور مجورٹی پاپولیشن جو ہے وہ آئینی عدالتوں کے قیام کے حق میں ہے اور اب آپ آخری کوئی بات کرنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وہ لوگ جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں اصل میں سر ہمارے ملک میں جو پولٹیکل سسٹم ہے نا سر وہ آن لی کہ ہم نے صرف مخالفت ہی کرنی ہے ٹھیک ہے پولٹیکل جو ہے خاص طور پر جب آپ ہی اس بے اختلاف میں ہوتے ہیں یعنی میرا جیسی بھی جماعت سے تعلق ہے وہ سکت نظر مجھے اس کی سپورٹ بھی کرنی چاہیے مجھے اس کے کانسٹویشن پہ بھی کھڑے ہونا چاہیے لیکن جب پبلگ امپورٹنس کی بات آتی ہے تو ہمیں وہ چیز سننے چاہیے جو کہ ایک عام آدمی کے فائدے کیلئے بات ہے کولیکٹیو انٹرسٹ دوسری بات جو بڑی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو شعور کی ضرورت ہے اور اس قوم کو چاہیے کہ اپنے رائٹس کو کہیں ہے کہیں جا کے لے اور ان کو حاصل کرے اور فائن کرے جا کے کوئی تو ادارہ ایسا موجود ہو ایک بندے کو سر پٹواری سے اگریمنس ہے کوئی سیچو سے ہے کسی کو پولیس ہے وہ اس کے لئے ادارہ ہی کوئی نہیں ہے وہ کہاں جائے گا اگر فرض کیا اس کو آئی جی سے کوئی مسئلہ ہے تو پھر اگر آئی جی کے پاس ہی جانا ہے تو پھر اس کا شاید مسئلہ نہیں ہوگا اگر وہ ان کانسٹویشنل کورس میں اپنے رائٹس کیلئے چلا جاتا ہے پہلے بھی آر ایڈی کام ہو رہا ہے یہ نہیں کہ کام بلکل نہیں ہو رہا لیکن وہ جو سپیڈ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے وہ متاثر کیونکہ بہت سارا ورک عدالتوں پاریڈی اوبر لوڈڈ عدالتیں ہیں مطلب مجھے اب بائیس پچیس سال ہو گئے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ جی حادی لسٹ ہوئی باقی لیفٹ ور ہوگی اب وہ بھی ایک جج بیٹھا ہے اس کے بھی ایک ظاہر انسان ہے وہ انسان ہے ایک کپیسٹری ہے اس کی اب اس کو کہیں جی نہیں یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا پھر دوسرے ڈی بیز آگئے ڈیوینجل بینچ آگئے فل بینچ آگئے کوئی ایسی وائریز چیلنج ہوگی جس کے لیے سنگل چھوڑ کے ایک پورا فل کورٹ بنانا پڑ گیا تو وہ ادارہ اگر ایک موجود ہوگا ایک عدالت موجود ہوگی تو وہ اپنا کام کرتے رہے گی اپنا کام کرتے رہے گی چیزیں تھوڑی سی بیلنس ہو جائیں گی میرا خیال ہے کہ اپنی ایپروومنٹ بہتر ہو جائے گی میاں وسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ آج آپ خاص طور پر ریڈیو پاکستان لاہور کے ویڈیو پاڈکاست ٹوڈیو تشریف لائے اور اس وقت جو خاص ایک اہم ایشو ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی میڈے سجاد پرویز اپنے پروڈیسر غلام حیدر اور انجینئر آمیر چاند کے ساتھ اجازت دیجئے خدا حافظ یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے